مفتی سلمان عزری صاحب کی پریشانیوں میں مسلسل اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے آج ایک ایسا اپ ڈیٹ نکل کر آیا ہے جس سے یقینا ان کے چانے والوں میں ان کے ماننے والوں میں تھوڑی سی مایوسی ہوگی تھوڑی سی پریشانی ہوگی آپ جانتے ہیں کہ مفتی سلمان عزری صاحب کو جنہ اگر عدالت سے زمنت مل چکی ہے اور وہ ابھی کچھ عدالت کی طرف سے تین روزہ پولیس کے ریمان پر ہے اسی بیچ نو فروری جمعہ کو مفتی سلمان عزری صاحب کے خلاف ایک اور شکایت درج ہو جاتی ہے یہ ناظرین نو فروری جمعہ کو مفتی سلمان عزری صاحب کے خلاف تیسری ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور یہ ایف آئی آر گجرات کے زلہ ارولی کے مدعسہ میں درج ہوئی ہے دراصل گجراتہ چوبیر دسمبر کو گجرات کے ارولی زلہ کے مدعسہ میں ایک پروگرام ہوا تھا اس کا عنوان تھا تحفظ نامو سے رسالت جس میں مقرد خصوصی کے طور پر مفتی سلمان عزری صاحب موجود تھے ان کی وہاں تقریر ہوئی تھی ان کی تقریر کی کچھ باتیں پرساشن انتظامیہ کو اپت جنک اور قابل اعتراض بحسوس ہوئی جنس کی بنیاد پر مفتی سلمان عزری صاحب کے خلاف تیسری ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے ارولی زلہ کے ایس پی شفالی بروان نے کہا کہ گجراتہ چوبیر دسمبر کو مدعسہ میں ایک پروگرام ہوا تھا جس میں مفتی سلمان عزری صاحب مقرد خصوصی کے طور پر موجود تھے ان کی تقریر کی کچھ باتیں اپت جنک ہیں قابل اعتراض ہیں جس کی بنیاد پر ان کے خلاف شکایت درج کرائی گئی ہے ایس پی صاحبہ نے کہا کہ مفتی صاحب کے خلاف 153 بی اور 505 دو یعنی کی ہیڈ سپیچ نفرت آمیز تقریر کرنے اور دو قوموں کے درمیان جھگڑا پیدا کرنے کی سلسلے میں شکایت درج کرائی گئی ہے اس کے علاوہ 298 یعنی کسی کے مذہبی جذبات کو مجروع اور ٹھیز کرنے کے الزام میں بھی ان کے خلاف شکایت درج کرائی گئی ہے ایس پی صاحبہ نے کہا کہ کچھ عدالت کی طرف سے دیئے گئے تین مزاریمان جیسے ہی ختم ہوتا ہے اور مفتی صاحب کی رہائی ہوتی ہے تو ارولی زلہ کی پولیس کی طرف سے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور آگے کی کاروائی کی جائے گی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب کی پریشانیوں میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے ابھی ان کو جناغر عدالت سے زمانت ملی ہی تھی کہ کچھ عدالت میں ان کو پیش کیا گیا اور تین دوزہ ریمان پر بھیج دیا گیا ابھی ریمان پر ہی موجود ہیں کہ تیسری شکایت ہو جاتی ہے دراصل چوبیس تاریخ کو گجرات کے موڈاسا یعنی کہ ارولی زلہ کے موڈاسا میں جو پروگرام ہوا تھا اس پروگرام میں مفتی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے علاوہ سید جامی اشرف سید موائن میاں بھی موجود تھے اب دیکھ سکتے ہیں شرچ پر تینوں حضرات موجود ہیں اور کافی تعداد میں مجمع بھی لوگ موجود ہیں اسی موقع پر مفتی صاحب کی تقریر ہوئی تھی تحفظے نامو سے نسالت کے عنوان پر اسی تقریر کے دونان کچھ باتیں پرشاشن کوئی تضامیہ کو قابلی اعتراض لگی جس کے بنیاد پر ان کے خلاف شکایت درج کر آئے گئی ہے یہ تازہ اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ مفتی صاحب کی تمام تقریروں کو کھنگالا جائے گا پہلکہ خصوص گجرات جہاں جہاں ان کی تقریر ہوئی ہے ان تقریروں کو خاص طرح پر کھنگالا جائے گا اگر کوئی ایسی بات قابلی اعتراض لگتی ہے تو اس پر کاروائی کی جائے گی جس کی مثال یہ ہے پہلے جناگر میں کیس ہوا اس کے بعد کچھ میں کیس ہوا اور اب نو فروری جمعہ کو ارونی زلہ کے موڈاسا میں مفتی صاحب کے خلاف شکایت درج ہوتی ہے آپ سے بھی دعا کیجئے کہ مفتی صاحب جلد آز جلد ان تمام الزامات سے بری ہو تمام شکایتوں سے بری ہو اور اپنے گھر کو لوٹے اپنی مشن پر لگ جائیں ناظرین آگے مزید کاروائی مفتی صاحب کے خلاف جاری رہ گی اور ابھی یہ جو تین دن پولیس کے ریمان پر مفتی صاحب موجود ہیں تو ان تین دنوں میں ان کے بارے میں تمام چیزیں کھنگالی جا رہی ہے ان کے بارے میں کافی تفتیش ہو رہی ہے ان کا جو ترشت ہے علامان ایجوکیشن ان ویلفر ترش اس کے بارے میں تفتیش ہو رہی ہے اور ان کا جو بیرونی لنک ہے وہ بیرونی لنک کہا کہا سے ہے کہا کہا سے ان کے تعلقات ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں تفتیش ہو رہی ہے مفتی صاحب کو ریمان خطب ہونے کے بعد دوبارہ پیش کیا جائے گا پھر سنوائی ہوگی انشاءاللہ عزوجل وہاں کوئی بہتر فیصلہ نکل کر آئے گا جو بھی اپڈیٹ نکل کر آتا ہے ہم آپ کو نیوشتید اردو کے ذریعے پہنچاتے رہیں گے اب دیجئے اجازت السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ